صرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں سرکھیوں پر ریڈیو پرسارن کو بڑھاوا دینے کے لیے پردھان منتری نریندر بودھی آج دیش بھر میں 90 ایف ایم ٹرانس میٹروں کا کریں گے اُدھ گھاٹن 2 کروڑ لوگوں کو ہوگا سیبا کلا پردھان منتری نے دیوانگت نیتا پرکاش سنگھ بادل پر دینک سماچار پتروں میں لکھا آلیک بادل صاحب کو بتایا بڑا کسان نیتا آپات کال سے لڑنے 1984 دنگا پیوریتوں کو نیائے دلانے میں بادل صاحب کی بھومی کا کف کیا یاد کرناٹک میں چناؤ پرچار نے پکڑا زور بھارا بھاجپا کے ورشت نیتا آمیت شاہ اور جے پی نڈا کریں گے چناؤی ریلی اندے دلوں کے نیتا بھی چناؤ پرچار میں جھٹے پشن بنگال میں پولیس کی بربرطہ کے ویروت میں بھاجپا کا بارہ گھنٹے کا بند پارٹی نے پولیس فائرنگ میں بھاجپا کارے کرتا امرتیونجے برمن کی موت ہونے کا لگایا آرو آپریشن کا ویری کے تحر سودان سے بھارتیوں کی سرکشت سودیش واپسی جاری 135 بھارتیوں کا دسمہ جتھا سودان سے جدہ کے لیے ہوا روانہ بھارتی دوتاواز کے ادھکاریوں کے پریوار کے صد سے بھی سموہ کا حصہ مدھے اور لیٹن امریکہ کی اپنی چار دیشوں کی یاترہ پر ویدیش منتری ایس جیشنکر ڈومینیکن گرناج جے پہنچے اوپ منتری جوز جولیو گومیز منتری نے گنجوشی سے کیا سواغت دو رو پکشوں نے بیبھن مہت پون مددوں پر کیا ویچار ویمرش بھارت کی ادھرکشتہ میں شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے رکشہ منتریوں کی بیٹھاک شیطری شانتی اور سرکشہ سی او کے بھی تر آتک واد ویرودی پریاسوں اور پربھاوی بہوپکش واد سے سمبندھت مددوں پر ہو رہی ہے چرچہ بھوونیشور میں جاری جی ٹوینٹی کے شکشہ کاری سموہ کی تیسری بیٹھک کا آج آخری دن بھوشی میں مین پاور کے روڈ میپ پر ہوگا منتھن وہیں لےہ میں وائی ٹوینٹی پریشکھر سممیلن کا بھی ہوگا سمامپن آئی پی ایل میں راجتھان رویلز کی ٹیم چین نائی سپر کنگز کو 32 رنوں سے ہرا کر انکتالک آبی شیرش پر پہنچی آج ہونے والے مقابلے میں پنجاب کنگز کی لکھناؤ سپر جائنٹس کے ساتھ ہوگی بھڑت ایشی آئی بیڈمنٹن کے کوالٹر فائنل میں پہنچے پی وی سندھو اور ایچ ایس پر نائے پری کوالٹر میں کھدام بھی شریقاند کو ملی ہار تو چلیے شروعات کرتے ہیں بولیٹن کی اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سب سے مہتوپون خبر پر جی ہاں بھارہ شنگھائی سہیوگ سنگٹن کے ادھیاکش کے روپ میں ایسی او رکشہ منتریوں کی بیٹھک کی میزبانی کر رہا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ بیٹھک کی ادھیاکشتہ کر رہے ہیں بھارت دوارہ پریویکشکوں کے روپ میں آمنٹریت کیے گئے بیلا روس اور ایران کے علاوہ چین کزاکستان کرگستان روس تاجکستان اسبیگستان کے رکشہ منتری بھی وہاں موجود ہیں رکشہ منتری ارنے مددوں کے علاوہ کشیتری شانتی اور سرکشہ ایسی او کے بھیتر آتنکواد ویروتی پریاسوں اور پربھاوی بہوپکش بات سے سمبندت مددوں پر چرچہ ہوگی بھارت کے ایسی او کی ادھیاکشتہ کی تھیم ہے سکیور ایسی او ہمارے سی او کی سمباداتا سدھیر یادو ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑ گئے ہیں سدھیر جیسا کی اس تھیم ہی ہے سکیور ایسی او تو سرکشہ پر بات ہوگی سادھی ساتھ آتنکواد پر بات ہوگی بہت سارے ایسے مہتوپون مددیں ہیں جس پر اس میں چرچہ ہونی ہے بلکل تھانا دیکھیں دوزار فترہ کے بعد سے جب سے ایسی او کی فرمنینٹ میمبرشپ انڈیا کو ملی ہے اس کے بعد سے پہلی بار انڈیا جو ہے ایسی او دیفنس مینیسٹر میٹنگ اس کو ہوت کر رہا ہے تو اپنے آپ میں بہت اہم ہے اور جس طریقے سے ریلیٹرال سیکیورٹی کی بات ہے اس کو لے کر ہم آگے پڑ رہا ہے اور جس خاص بات یہ بھی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ورچول طریقے سے جوڑ رہا ہے تو ضائع طور پر ایسی او میمبرز کے بیچھے اس کے طریقے سے جو ریلیٹرال سیکیورٹی ہے اس کو لے کر آگے بڑھا جائے اور اس چیتنہ جس طریقے سے لمبے سمیسے آتنکوات کی بات بھارت لگاتار کرتا رہا ہے کہ جو ایسی او میمبرز ہیں ان کو آتنکوات کے مطے پر ملکل لڑنا ہوگا کہ یہ سارے مطے ہوگے جن میں آپس میں اس فورم پر دسکرشن ہوگا اور سب سے بڑی بات سب ہی میمبرز جو ریجرال سیکیورٹی اور جو ریجرال مطے ہو اس میں کس طریقے سے آگے مل کر بڑھا سکتے ہیں اس حق تمام جو اہم مطے ہیں ان پر چلچا ہوگی بلکل اور بھارت ویسے بھی آتنکوات کے خلاف زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنانے کی بات کرتا رہا ہے اور کافی مکھر رہا ہے ایسے میں یہ جو بیٹھک ہے اور بھارت ایسی او رکشہ منتریوں کی بیٹھک جس طرح سے میزبانی کر رہا ہے اپنے آپ میں بہت پربھاوی کچھ سمادھان بھی اس میں نکل کر سامنے آتے ہوئے دکھائی پڑیں گے بلکل سہلا دکھیں یہ سب سے ایک بات ہے کہ اس سے پہلے کی جو میٹنگز ہیں ان پر تمام دسکرشنز ہوں گے اور سب سے بڑی بات جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا بھارت جس طریقے سے لگا ستا تمام انترات کے منچوں پر اپنی بات رکھتا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ایسے پہلے بھی رکشہ منتری مکھر روح سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اچھا اور برا آتنکباد نہیں ہوتا ہے ہم کو آتنکباد کے خلاف ملکل لڑنا ہوگا یہ ساری چیزیں اس منچ پر آنگی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ریجنال سیکیورٹی میں آگے اگر حالی کی بات کر رہے تو جس طریقے سے ویشک پریدش میں جو کچھ مددے سامنے وہ ابرے ہیں ان میں کس طریقے سے جو ایسے ممبرز ہیں وہ ملکر آگے بڑھ سکتے ہیں کس طریقے سے آگے ساتھ جا سکتے ہیں یہ سارے تمام جو اہم مددے ہیں وہ یہاں دسکش ہوں گے اور سب سے بات ہے کہ کس طریقے سے جو ریجنال سیکیورٹی ہے اس کو لے کر آگے بڑھا جائے یہ سارے تمام مددے یہاں دسکش ہو گیا اور ظاہر سار پر چونکہ ایسیو ایک بہت اچھی گروپ ہے اس ریجن کے لئے تو اس میں اس طرح کی ریلیویشنز جب آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر سار پر جو ریجنال سیکیورٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام جو مددے ہیں ان میں حل نکالنے کی سمبھاونا بنتی ہے شاہلا پربھاوی بہوپکش واد سے سمبندت مددوں پر بھی بات ہوگی اس میں صدیر ایسے کون کون سے مددے ہوں گے جو اس میں ڈسکس کیے جائیں گے دیکھیں شاہلا میں نے پہلے ہی کہا کہ ریجنال سیکیورٹی کی بات کریں اس کے علاوہ تمام انتراز کی وشیوں میں سیکیورٹی کنسرنس جس طریقے سے حال کے سمعے میں بڑھے ہیں چاہے ہم یکرین اور ریشیا وار کی بات کریں اس کے بعد سے جس میں جس میں جو بدلتی ہوئی بشک پرستیتیاں ہیں اس میں کس طریقے سے بھارت کی جو استطیتی ہے وہ کس طریقے سے بدلیہ بھارت سے کس طریقے سے کئی سمعے میں ایک اہم بھومی کا جنبائی ہے اس کے علاوہ خاص پر اگر ہم ایسیو کی ریجنال سیکی کی بات کریں تو کس طریقے سے جو تمام مددے ہیں چیورٹی کنسرن ہیں ٹرافیکنگ کی بات کریں کئی مددوں پر تو یہ سارے تمام ایسی سیکیتیاں ہیں جس میں جو یہ گروپنگ ہے ایسیو کی جو گروپنگ ہے وہ بہت اہم میٹر نبا سکتی ہے اور جو میمبر سٹیٹ ہیں خاص پر پر وہ آپس میں مل کر ایک مجبوط ستی بنا سکتے ہیں جسی کی ایسی جو جتیویدی ہیں ان کو روکا جا سکے اس کے علاوہ سہلا میں ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ ان سب کے ساتھ ہی جرکشہ منتری ہے جو ایسیو کی تمام جو دیش ان کے ساتھ انہوں نے بائیلیٹر میٹنگ بھی کیا جس طریقے سے بھارت لگاتار سکتے ہیں شہلا میں یاد ہوگا کہ لگاتار بھارت میکن انڈیا کو لے کر بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے نا کیول ہمارے جو ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو بہت لے کر مجبوط اسکتی بنی ہے اس میں بھی اگر جو ایسیو میمبر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے سازیدار ہو سکتے ہیں حالانکہ ریجنل اسکتی میں دیکھیں تو کچھ ایسی میمبر بھی ہیں یہ تمام اسکتی ہیں یہاں نکل کرائیں گی اور زہر طور پر جو ایسیو کی ڈیفنس منیچرز کی میٹنگ لی ایک بہت اہم فورم ہے اس میں تمام اس طرح کے مددے جو رہیں گے اس میں زہر طور پر ایک بہتر ڈیلیویریشن ہونے کی امید ہے بلکل ہم نے دیکھا بھی حال میں جس طرح سے رکشہ کشیتر میں تمام جو رکشہ اکرن ہیں بھارت اس دشاہ میں میکن انڈیا کے کشیتر میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے ویشوک پریدرشے میں زیرو ٹولیرنس آتکباد کے خلاف اپنایا جائے اس کو لے کر کئی تمام ایسے مددے ہیں جو اس بیٹھک میں مکھے روپ سے پربھاوی رہیں گے بہت بہت دھنیباد سدھیر ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور یہ انپورٹ ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے اور اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پردھان منتری ڈریندر بودی دیش بیر ریڈیو پرسارڈ کو بڑھاوا دینے کے لیے آج 91 FM ٹرانس میٹروں کا ادھاٹن کریں گے 100 وات کے ان ٹرانس میٹروں کا شبھارم ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے کیا جائے گا ان ٹرانس میٹروں کو 18 راچیوں اور دو کینڈر شاسد پردیشوں کے 84 زلوں میں اس تھاپت کیا گیا ہے اس افسر پر آکاشوانی اور پرسار بھارتی کے ورشت ادھکاری بھی موجود رہیں گے آکاشوانی کی FM سیوہ کے اس وستار سے اتریکت دو کروڑ لوگ اس سیوہ کا لاب اٹھا سکیں گے اور لگبک 35000 ورگ کلومیٹر کے ادھک شیطر میں اس کوریج کا وستار ہوگا اور کرناٹک میں ویدھان سبح چناؤں کے لیے راجنیتک دلوں نے اپنا چناؤں پرچار تیز کر دیا ہے سب ہی راجنیتک دلوں کے نیتا مدداتاؤں کو اپنے اپنے پکشمی لبھانے میں جھٹ گئے ہیں بھاجپا کے ورشت نیتا اور کیندری گریم منتری امیت شاہ آج کرناٹک میں کئی چناؤی جن سبحاؤں کو سببوتھت کریں گے تو وہیں بھاجپا کے راشتری ادھیکش جے پی نڈہ بھی اپنی چناؤں ریلی کے ذریعے پرچار کو ابھیان جو پرچار ابھیان چل رہا ہے اس کو اور زیادہ دھار دینے کی کوشش کریں گے اور وہیں کانگریس اور جیڈی اے سہے تیارنے دلوں کا پرچار بھی زور شور سے چل رہا ہے کانگریس کے راشتری ادھیکش ملکار جن کھڑ گے آج کرناٹک میں چناؤی ریلیاں کریں گے کانگریس کے برش نیتہ راحل گاندھی بھی جن سبھا کو سمبودھت کریں گے آپ کو بتا دیں کہ راجی میں دس مئی کو ویدھان سبھا چناؤں کے لیے متدان ہوگا اور پشن بنگال بھاجپا نے آج اتری بنگال کے زلوں میں 12 گھنٹی کا بند گھوشت کیا ہے بھاجپا کا کہنا ہے کہ اتر دناشپور زلے کے کالیا گنج میں پچھلے ہفتے ایک نابالک کے ساتھ بلاتکار اور ہتیا کے معاملے میں آدیواسی سمتائے پر اتیہ چار کے ویرود میں یہ بند بلائیا گیا ہے بنگال بی جے پی کے ادھیکش سکانت مجیومدار نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ بنگال میں ایک کے بعد ایک گھٹنائے گھٹ رہی ہیں اتر بنگال کی بیٹیوں کے ساتھ گھرونی حرکتیں ہو رہی ہیں بھاچپا نے کہا ہے کہ ترنبول کانگریس نے اتر بنگال کے کئی علاقوں میں آتنک کا راج قائم کر رکھا ہے یہ بند صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک رہے گا بھاچپا نے اتر بنگال میں سماج کے ہر طبقے سے چکا جام میں شامل ہو کر ویرود کرنے کی اپیل کی ہے گورتلب ہے کہ کلیہ گنج کی نہر میں 21 اپریل کو سترہ ورشیہ کشوری کا شب ملا تھا پولیس پر شب کے ساتھ بدسلوکی کا بھی آروپ لگا کشوری سے بلاتکار اور ہتیا کا آروپ لگاتے ہوئے اسثانی لوگوں نے پولیس کے خلاف ویرود پردرشن کیا پولیس نے ویرود پردرشن کے بیچ بھیر کو تتر بتر کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے داگے تھے اور ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشن کر اپنی ویدیش یاترہ کے انتیم چرن میں ڈومینیکن گرداد جے پہنچے ویدیش منتری جیشن کر کا اپنی جوز جولیو گویز نے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ویدیش منتری اپنی یاترہ کے دوران کئی مہتو پون ویشی اوپر چرچہ کریں گے ویدیش منتری نے کہا ہے ویدیش منتری کی یاترہ لیٹن امریکہ اور کیریبیائی دیش ساتھ ساتھ ستر سمپرک جاری رکھنے اور ویشیش روپ سے مہاماری کے پریدرش میں سہی یوگ کے نیک شیطر کا پتہ لگانے کا افسر پردان کریں ویدیش منتری نے اس سے پہلے گویانا پناما اور کولمبیا کا دورہ کیا تھا رکھیں کہ چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس بار کچھ اور خبریں ہوں گی آپ دیکھ ترہیے ڈی ٹی نیوز بریک کے بار سواجت ہے آپ کا پردھار نندری نرین ربودی نے دیبانگ نیتا پکاش سنگ بادل پر دینک سمچار پتروں میں لیک لکھا ہے پردھار منطلی موڈی نے دینک سمچار پتروں میں لیک ساجہ کرتے ہوئی کہا ہے کہ 25 اپریل کی شام کو جب مجھے سردار پرکاش سنگ بادل چی کے ندھن کی خبر ملی تو من بہت دکھی ہوا ان کے ندھن سے میں نے ایک پتا تل وقتی کو کھو دیا ہے جنہوں نے دشکوں تک میرا مارک ترشن کیا ایک پرکار سے دیکھیں تو انہوں نے بھارت اور پنجاب کی راجنیتی کو ایسا آکار دیا جو اپنے آپ میں عدبھت ہے بھارت کے اتحاس میں سردار پرکاش سنگ بادل ساہب کو ایک بڑے کسان نیتا کے روپ میں جانا چاہے گا کرشی اور کسان ان کے دل میں رچے بسے تھے پی موضی نے پرکاش سنگ بادل کے راجنیتک جیوان کو یاد کرتے ہوئے کہا بادل ساہب ایک لوگ پری اینتا تھے جو پنجاب کے سب سے کم عمر کے مکھ منتری ایک کینڈری کیبنیت منتری اور دنیا بھر کے کروڑوں پنجابیوں کے دلوں پر راج کرنے ویہکتی تھے وہ گرم جوشی کے ساتھ سموید ناؤں سے بھرے ایک جیوان ت ویہکتی تھے ہر کوئی جس نے بادل ساہب کے ساتھ نکٹا سے بات چیت کی ان کی بدھی مت اور ان کے حسمک سو بھاو کا قائل ہو گیا پردھار منتری نے کہا بادل ساہب کی گوش آلہ میں ویشیش روچی تھی اور وہ ترہ ترہ کی گائے رکھتے تھے مجھے ویشیش روپ سے جل سنرکشن پشو پالن اور ڈیری سہت کرشی سے سمبند کئی انوبہوں کا لاب مجھے ملتا رہے انہوں نے اعتحاس جی سٹی سہت کئی بڑے سدھاروں کا پرزور سمرتھن کیا ہمارے راشتر کے لیے ان کا یوگدان امیٹ ہے وہ آپات کال کے کالے دنوں میں بھی لوگتن تر کے لیے لردے والوں کے ساتھ ایک مضبوط ستھمپ کی طرح کھڑے رہے تھے انہوں نے ہمیشہ کانگریس کے اہنکار اور ظلموں کا سامنا کیا وہ مہان گرو ساہیبانوں کے آدرشوں کے پرتی ہمیشہ پرتبند رہے انہوں نے سکھ وراثت کو سنرکشت کرنے اور نئی پیڑھی تک پہنچانے کے لیے اُلیک نے پریاس کیے راجنیتک فائدے اور نقصان سے پرے ہٹ کر ان کے لیے راشتری ایکتہ کی بھاونا ہمیشہ سرو پری رہی بردھان منتری نے کہا بادل صاحب کے ندھن سے جو رکتتہ آئی ہے اسے بھرنا کافی مشکل ہوگا وہ ایک ایسے راجنیتہ تھے جنہوں نے جیون میں کئی چناؤتیاں دیکھیں وہ آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کا ویکتتو اور کرتتو ہمیشہ ہی سبھی کو پریرط کرتا رہے گا ان کی کمی تو ہمیں ضرور کھلے گی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں جیویت رہیں گے اور چلیے آپ رکھ کرتے ہیں اگلے خبر کا بات کرتے ہیں جی ٹوئنٹی کی جی ٹوئنٹی کے تحت بھوک دیشور میں چل رہی تیسرے شکشہ کاری سموکی بیٹھک میں جی ٹوئنٹی سدھ دیشو آمن دیشو اور انتراشتر سنگ دیشو کے ساٹھ سیدھ ایک پرتنیتی بھاگ لے رہی ہیں بیٹھک کے انترم دن آج سب پرتنیتی یونیسکو کے وشو ویراثت ستھر کوڑ آرک مندر کو بھی دیکھنے جائیں گے یہ مندر راج جی سمری دیشو ویراثت کا پرتیق ہے اور ایک پر ایس ستھل بھی ہے کاری کرم میں ملٹی میڈیا پردرشنی کو بھی پردرشت کیا گیا ہے جی ٹوینٹی کے تحت لے میں چل رہی وی ٹوینٹی پری سمیت کی بیٹھک سم آپن ہوگا بیٹھک میں سو سی ادھک پرتی نیتی بھاگ لے رہے ہیں یہ سمیت کھولی چرچہ پرس پرس پر سم واد سمیت انہی حتیدھار کو سہی یوگ اور نیت ورکنگ کے افسر پردان کرے گی اور یوہوں کے وکاس میں یوگدان دے گی سبھی پراسنگ اکھت حتیدھار کو سی افسر کا لاب اٹھانے سی سی کھنے نیت ورک بنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی اپیقشا کی جاتی ہے اور آپریشن کا ویری کے تحر سوڈان میں فسے بھارتیوں کی نکاسی لگاتار جاری ہے اسی کڑی میں پورٹ سوڈان سے 135 بھارتیوں کے دس میں جتھے کو لے کر بھارتی وائیو سینا کی سی 13 ج ویمان نے جدہ کے لیے اڑان بھاری ہے اس سے پہلے 326 بھارتیوں کے ساتھ آئین سترکہ سوڈان سے روانہ ہو گیا ہے ویمان جدہ میں موجود ویدیش راج منتری ویم رلی دھرن نے بھارتی 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 آٹھویں جتھے کا گرم جوشی سے سواگت کیا ویم رلی دھرن نے مار کر ہتھیا کر دی گئی گھٹنا براری تھانا کشیدر سے محض ڈیر کلومیٹر کرشی فارم کے پاس کی ہے جی ڈیو کے پور وزیلا مہا سچیو سہ ورش نیتا کیلاش مہتو کا اپرادی انہیں بیرہمی سے قتل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ دو اپرادی بائیک سے اچانک کرشی فارم چوک کے پاس پہنچ اور جی ڈیو نیتا کے اوپر تابر توڑ گولیاں چلائیں شروعاتی جانکاری کے مطابق انہیں دو سے تین گولیاں لگی ہیں وہیں پولس نے گھڑنا کی جانت شروع کر دی ہے پولس کے مطابق چار سے پانچ راؤنڈ گولیاں چلائی گئی ہیں ایسی فلموں میں نظر آنے والی ابھی نیتری جیہ خان نے تین جون دو ہزار تیرہ کو پھانس لگا کر آتما ہتیا کر لی تھی جیہ خان نے سوسائیٹ سے پہلے کثت روپ سے چھے پن نوٹ چھوڑا تھا اس کے آدھار پر سورج پنچولی کو آروپی بنایا گیا ہے وہیں ابھی دیتری کی ماں نے سورج پنچولی پر ہتیا کے لیے اکثانی کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا تھا حالان کہ ابھی سورج زمانت پر باہر ہے اور اس ماملے میں آج انتیم فیصلہ آنا ہے پردھان منتری نریندر موضی نے دیویانگو کے لیے سانکیتک بھاشا پر وشیش زور دیا ہے پچھے ستمبر 2022 کو پرسارت من کی بات کارکرم میں پردھان منتری نے ورش 2015 میں ستھاپیت بھارتی سانکیتک بھاشا نسندھان ایوام پرشکشن کیندر کے کاریوں کی سراحنہ کی تھی تو آئیے سنتے ہیں پردھان جیون کے سنگرسوں سے تپے ہوئی ویکتی کے سامنے کوئی بھی بادھا ٹک نہیں پاتی اپنی روز مرہ کے جندگی میں ہم کچھ ایسے ساتھوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کسی نہ کسی ساریرik چنوطی سے مقابلہ کر رہے ہیں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں لیکن بھارت میں برسوں سے ایک بڑی دکھت یہ تھی کہ سائن لینگویج کے لیے کوئی سپسٹ ہاؤ بھاؤ تائی نہیں تھے سٹینڈرز نہیں تھے ان مشکلوں کو دور کرنے کے لئے ہی برس 2015 میں ان سائن لینگویج ریسرچ این ٹریننگ سینٹر کی ستھاپنا گوئی ڈکشنیری تیار کر چکا ہے ہماجل پردیش کی بیٹی بلجیت کور موت کو مات دے کر واپس لوٹ آئی ہے جہاں بلجیت کور کو دنیا کی سب سے خطرناک چھوٹی کہی جانے والی انپورنا سے سفلتا پوروہ کر ریسکیو کیا گیا تھا ہماجل کے سولن زلے کی رہنے والی بلجیت کور کو ہیلیکاپٹر کے دلی پہنچنے پر ہماری سموات داتا گریش نشانہ نے بلجیت سے خاص بات چیت کی ہے دنیا کی سب سے خطرناک چھوٹی پر چڑھنے والی ماؤنٹ گل کے نام سے مسہور بلجیت کور موت کو مات دیکھ کر واپس لوٹی ہیں کیسے لوٹی ہیں بات کرتے ہیں بلجیت کور تھے تھے تو یہ تھوڑا سا مینجمنٹ تھوڑا سا خراب ہونے کی بات سے یہ پر آئی تھی خبر لگی تھی کہ 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 گائب ہیں تو کس طرح سے آپ کو چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا سننے میں یہ بھی آیا تھا اوکسیجن سیلنڈر ختم ہوگیا ایکشل میں اوکسیجن سٹارٹ ہو گیا تھا یعنی ڈریم آنا کھولی آنکھوں سے آپ کو سپنی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پوری رات میری جنگ چلی رہی پورے پہاڑ میں تفان میں جا کے مورننگ میں جس میں سیٹلائٹ ہم میسیج کرتے ہیں میں نے کنیکٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی پہاڑ کے اندر کیا تھی آپ کے سامنے مجھے 48 آرز ہو چکے تھے اگر میں بات کو ٹوٹل پورے گھنٹے کی کی مجھے دو دن ہو چکے تھے دو رات مجھے نکل چکی تھی ایک رات پانی بھی نہیں تھا اور کچھ فوڈ بھی نہیں کچھ مجھ آر سے سو کیا تھا دن میں ایک بجے ہوا تھا در نہیں تھا کہ صحیح سلامت لوٹ نہیں لوٹ مجھے ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ میں نیچے نہیں لوٹ گی مجھے اتنا تھا کہ اگر ہیلی ریس مجھے مجھے روٹیشن نہیں ہوتی ہے 5500 میٹر تک ہوتی ہے اگر آپ کو آکس کلائم کرنا ہے 8000 میٹر تو کم سا کم آپ کم سا کم 7200 میٹر تک کار لیکن ہم کرتے کہ 5500 میٹر تک ہم جا پاتے اسے اوپر ہم سیدھ روٹیشن کرتے تو آئی نو یہ تک ہونے والا ہے اور اس کا جو لو آئی سیدھ سیدھ پہ لگتا تو مجھے جو میرا نیکس ہو گا میں آگے چلتی رہے گی گریس نشانہ ڈیڈی ڈیڈی ڈلی یا رکھیں گے ایک چھوڑے سے بیگ کے لیے دیکھ کے اس پار کچھ اور خبر ہوں گی آپ دیکھ تیرے ایٹی ڈیوز بھارتی سمودری بشو بیدی مارچنٹ نیوی اور مارین انجینیرنگ میں اجوال کریئر برانے کا ایک سنہرہ موقع چھ ستھانوں پر آدھونک پریسر بشو ستری انفر سٹرکچر یہ سرپ ایک کریئر نہیں یہ آوٹسروں کا ساغر ہے بھارتی سمودری بشو بیدی بھارت سرکار میں ستھاپت کیا گیا ہے اس افسر پر آکاش وانی اور پریسار بھارتی کے برشت ادھکاری بھی موجود رہیں گے آکاش وانی کی ایف سیوہ کے اس وستار سے اتریکت دو کرو لوگ اس سیوہ کا لاب اٹھا سکیں گے اور لگ بھگ 35000 ورگ کلومیٹر کے ادھک شیطر میں اس کوریج کا وستار ہوگا اور ہمارے سیوگی سموا داتا سدھاکر داس ہمارے ساتھ اس خبر پر جوڑ گئے ہیں سدھاکر بہت مہت وپون ہے یہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیتے سمیے میں جس طرح سے پردھار منتری ناریند موڈی نے ریڈیو کو بڑھا دینے کی بات کی ہے اور منت کی بات کارکرم بھی اس کا ایک بانگی ہے کہ کس طرح سے لوگ جنجن جو ہے پھر سے ایک بار ریڈیو کے ساتھ اپنا کنیکٹ بنا سکے تو اس دشا میں یہ ایک اور بڑا پریاس ایک اور میل کا پتھر بلکل اور دیکھیں بھاشت کیا پی ایم موڈی نے کس طرح سے دل کا ریڈیو کے جریعے جوڑا جا سکتا ہے ایک طرح سے جناندولن کھڑا کیا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں دو دنوں کا انتظار رہ گیا اور اس پر اس بیچ یہ ایک بہت بڑی سوگات ملنے جا رہے خاص اور سے ان دو کروڑ لوگوں تک جن تک یہ ایف ایف سٹیشن پہنچنے والا ہے دیش کے اٹھارہ راج دو کے انتظار شاشت پردیش چوڑات کی جلے جس میں سے خاص سیما برتی جلے ہم جانتے ہیں جو ایسپیریشنل ڈسٹکٹ ہے وہ جگہ ہے اور جہاں ایک طرح سے اس کنیکٹیو وٹی کی ایک آوش شکت تھی چاہے انفرمیشن کے لیے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو ایجوکیشن کے لیے اور ایک بڑا کام ایف ایف ریڈیو سٹیشن دیش بھر میں کر رہے ہم جانتے ہیں کہ بیتے آٹھ نو ورش کی بہت کی جائے تو بہت بڑا وستار ہوا اچھا سیماورتی علاقے کی بات ہو نقسل پرواوی چھتروں کی بات ہو آکانگشی جلوں کی بات ہو تو اس کو اور یہ مجبوط کرتا ہوا یہ ریڈیو سٹیشن اور نشت پرپردیش کی جو ایک ریڈیو آج کی پرسار بھارتی کے 91 ایف ایم ٹرانسپیٹرز 18 راجے اور دو کیند شیاسد پردیشوں کے ان گھاٹن سوالوں میں میں آدھرنی یہ پردان منتری جی کا سواگت کرتا ہوں اور اب میں نویزن کرتا ہوں کہ ہمارے سوچنا پرسار منتری شریعانوراق سیم تھاکر جو کی لے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھارت کے یششوی پردان منتری اور دنیا کے ساروہدھیک لوگ پریا نیتا آدھرنی پردان منتری نریندر مودی جی بھوین راجیوں کے جڑے ہوئے دیش کے کونے کونے سے آدھرنی ماننے مکھے منتری گھن سبھی ماننے کیندری منتری گھن سبھی راجیوں کے منتری گھن اور لے سے جڑے ہوئے آدھرنی ال جی مہدے سانسد مہدے اور دیش بھر کے اٹھارہ راجیوں اور دو یونین تیریٹری سے جڑے ہوئے سبھی ماننے سانسد اور ویدھائی گھن میں سب سے پہلے تو آپ سب کی اور سے آدھرنی پردان منتری جی کا آج کے کارکرم میں بہت بہت سواگت اور ابھی نندن کرتا ہوں یہ اتحاسک پل ہم سب کے لیے ہے کی ایک ساتھ ایک نہیں اکانوے ایف ایم ٹرانس میٹرز کا اتھاٹن لوکن آدھرنی پردان منتری جی کے کرکملوں سے ہونے جا رہا ہے آدھرنی پردان منتری جی نے اپنے قیمتی سمیں اس اتھاٹن لے دیا ہے میں آپ کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں یہ دو یونین ٹیریٹریز اور اٹھارہ راجیوں کے کونے کونے تک دو کروڑ سے زیادہ لوگوں تک ایف ایم کی کبریج کو بڑھاوا دے گا اور ان تک سرکار کی اپلبدیوں نیتیوں کو ہمارے کسانوں کے کارکرموں کو منورنجن کے کارکرموں کو کھیل کی گتیویدیوں کو اوہ دیوک کو اور باقی سب جانکاریوں کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا مادیم بھی ہوگا سو وارڈ کے ان ٹرانس میٹرز کے مادیم سے ہر ٹرانس میٹر لگ بگ بارہ سے پندرہ کلومیٹر کا ایریا کور کرتا ہے اور ہزاروں ور کلومیٹر اس سے کور ہوگا آدمی پردان منتری جی حالانکہ ریڈیو کی شروعات تو انیس سو تیس میں ہوئی اور انیس سو چھتیس میں آل انڈیا ریڈیو بنا لیکن جس طرح سے آپ نے اینالوگ سے ڈیسٹرائزیشن کی اور جانے کا نرینے دوہزار سترہ میں کیا اور آپ نے کہا کہ جن جن تک دور سدور گاؤں تک ریڈیو کی سوویدہ کو پہنچانا چاہیے آل انڈیا ریڈیو نے اکاشوانی نے اس دشا میں قدم اٹھائے کارکرم کی شروعات کی اکتوبر دوہزار چودہ میں ویجے دشمی کے دن جب آپ نے اس کی شروعات کی اسی پہلے کارکرم سے دیش کے لوگوں نے انتظار کیا اگلے مہینے کے رویوار کا کی کب اس کو سنیں گے چودہ منٹ سے انیس منٹ پھر تیس منٹ اب تیس منٹ کا ایک کارکرم 99 اپیسوڈ اپنی پوری کر چکا ہے اور مجھے کہتے ہوئے پرسنتہ ہے ایک سروے میں ابھی پایا گیا کی سو کروڑ بھارتواسی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی من کی بات کو سنا ہے اور تیس کروڑ سے زیادہ ایسے جو ہر مہینے اس کو سنتے ہیں پنتالیس کروڑ ایسے جو اس کو اپنا ہر مہینے سننے کی عادت بنانا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ بھارت کی بہت بڑی تعداد بے یوہ آبادی پاسر پرتیشت کے لگ بگ من کی بات کو سنتے ہیں تو جو لگتا تھا کی ریڈیو کے بعد ٹیلیویزن اوٹی ڈی پلیٹ فرم انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کیا ریڈیو کی بھومی کا کیا رہے گی آپ کے من کی بات نے سب کے من کو چھوا بھی ہے دل کو چھوا ہے اور ان لوگوں کی اپلپدھیوں کو بھی جن جن تک پہنچانے کا کام کیا ہے میں بھارت کی جنتہ کی اور سے اور اپنے بیبھاگ کی اور سے آپ کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اکاشوانی کو اس کا مادھیم چنا آج بھارت کا سب سے بڑا نیٹ ورک ایف ایم کا اکاشوانی بنا ہے جو ہمارے دو سو باسٹرز سٹیشن ہے اور الگ لگ لینگویجز میں بھی ہم ودیشی لینگویجز میں بھی اس کا پرسارن کرتے ہیں اور نیو انڈیا کی گروتھ سٹوری ہم اکاشوانی کے مادھیم سے بھی جن جن تک پہنچانے کا پریاز کر رہے ہیں جو آپ کے نیتر تب میں نئے بھارت کا نرمان ہو رہا ہے آپ نے کہا ہے وکسد بھارت بنانا ہے تو وکسد بھارت کے اس سنکلپ میں اکاشوانی بھی اپنی بھومی کا نبھائے وہ ہم پریاز کریں گے آپ کے مارک درشن میں آپ کے شیرواد سے آگے بڑھنے کے لیے اور امرت کال سے سوڑنیم کال کے سیاترہ میں ہم چاہیں گے اکاشوانی بھی کچھ بھومی کا نبھائے دیش کے دور سو دور گاؤں میں بھی ہم آپ کی سوچ کو آپ کی یوجناوں کو اور آپ کے نیتر تب میں بھارت کو آگے بڑھانے کے اس پریاز کو کریں گے آپ جڑے ہیں آپ نے شیرواد دیا میں سبھی کی اور سے مکھے منتری کی اور سے الجی صاحب کی اور سے سانسدوں کی اور سے اور کیندری منتری ان سب کی اور سے اور بھارت کی جنتہ کی اور سے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں ابھار پرکڑ کرتا ہوں جائے بھارت جائے ہند دھنیواد بانی منتری مہدے ہم میں آپ کی عمومتی سے جمیزن کرتا ہوں کہ یہ ایک پرسار بھارتی میں بڑھائی ہوئی چورٹ فلم اس کو دکھایا جائے جب سمائے سمیت ہو تو یہ تیہ کرنا بہت مہتپومن ہو جاتا ہے کہ ہماری دشا کیا ہو دی ہماری کارشیلی کیا ہو دی آج چنوتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ایفیشنٹ ہے بلکہ چنوتی یہ تیہ کرنے میں ہے کہ جہاں جو ڈیفیسنسی ہے وہ کیسے دور ہوگی کوردہ انکورد پردھان منتری نرینر موڈی کا یہ سنگلپ روز نئی سدھی حاصل کر رہا ہے اسی دشا میں ونچتی لاکو تک آکاش وانی کی پہنچ لگاتار پڑھ رہی ہے دیش کے وہ شیطر تیس ہزار ورک کلومیٹر کی وردھی ہوگی لوگوں تک سٹیگ سوچنائے اور سوست منورنجن کی پہنچ بڑھے گی آکان شیز جلے ہوں یا وامپنت اگرواز سے پرہبابیت شیطر دور سدور زیمہ ورطی شیطر ہو یا ایسے علاقے جہاں ابھی تک AIR FM اسٹیشن نہیں تھا اب ملے گا انہیں بھی اپنا نیا اسٹیشن جس سے اسثانیہ بھاہشاؤں کو اور بھی سمردھیں ملے گی وہیں لوگ سنسکرطی اور لوگ کلاؤں کا سنڈکشان اور سمردھن ہوگا ان پریاسوں سے سوچنا کرانتی کی صدی میں اب تیہ ہوگا سٹیک اور بھروسے مند سوچناؤں سے سوشاسن اور وکاس کا راستہ ریڈیو کے ایسا سر المادم ہے کہ میں دور دور تک پہنچ پہنگا گریب سے گریب گھر تک پہنچ جاؤں گا کیونکہ میرا میری دیش کی طاقت گریب کی جھوپڑی میں ہے میری دیش کی طاقت گاؤں میں ہے میری دیش کی طاقت ماتاؤں بہنوں نوجوانوں میں ہے میری دیش کی طاقت پسانوں میں ہے میں آپی کے بھروسے بھارت آگے بڑھے گا یہ بھی سواس بیٹھ کرتا ہوں آپ کی شکتی میں بھروسہ ہے اس لئے مجھے بھارت کے بھوش میں بھروسہ ہے یہ ہے امرت کال کا بھارت جہاں سمپرک سنچار سوچنا کا روز نیا وستار ہے نئے بھارت کے رنگ اب آپ کے شہر میں نئے ریڈیو اے آئی آر ایف ایم کے سنگ ہم میں ادھرنیے پردار نتری سے نیویزن کروں گا کی ریموٹ بٹن دبا کر اٹھارے راٹے اور دو کینشاہ سکت پر دیشوں میں اکیانوے ایف ایم ٹرانسویٹرز کا اوڈ بھارٹن دیریم دھنیواد آدھرڑے نظامتری جی اب میں آپ سے نیویزن کرتا ہوں کہ آپ مارو درشن بہن چل کر ہمارا پسہ وردن کریں نمشکار جی کارکم میں اپستیت تیندریہ منتری منڈل کے میرے سہیوگی گان بیبین راجیوں کے ماننی مکہ منتری ساتھی سانسوات گان ویدھائی گان اینجا مہانبھاو دیوی اور سجنوں آج کے اس کارکم میں پدما سممان پانے والے اینجا مہانبھاو اینجا مہانبھاو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بڑا اور مہتوپن قدم ہے بھارت کی بیویتتہ بیویتیو کو اس اپلبدی کے لیے بہت 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 دیتا ہوں اس کا کافی لاب ہمارے نورتیس کے بھائی بہنوں کو ہوگا یوہاں مطروں کو ہوگا اس کے لیے انہیں میں بشیش طور پر بھرائی دیتا ہوں ساتھیوں جب بات ریڈیو اور ایف ایم کیوں ہوتی ہے تو ہم جس پیڑی کے لوگ ہیں ہم سب کا رشتہ ایک بھاوک سروتہ کا بھی ہے اور میرے لیے تو یہ بھی خوشی ہے کہ میرا رشتہ ایک خوشکہ بھی بن گیا ہے ابھی کچھ دن بعد ہی میں ریڈیو پر من کی بات کا سوہا اپیسوڈ کرنے جا رہا ہوں من کی بات کا یہ انبھاو دیش واسچوں سے اس طرح کا بھاونات مک جوڑاو کیول ریڈیو سے ہی زمباو تھا میں اس کے جھریے دیش واسچوں کے سامرتھ سے جڑا رہا دیش کی ساموہی کرتبی سکتی سے جڑا رہا سوچھ بھارت ابھیان ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یا ہر گر تیرنگا ابھیان ہو من کی بات نے ان ابھیانوں کو جن آمدولن بنا دیا اس لیے ایک طرح سے میں آل انڈیا ریڈیو کی آپ کی ٹیم کا بھی حصہ ہوں ساتھیوں آج کے اس آیوجن کی ایک اور خاص بات ہے یہ بنچیتوں کو بریتہ کی سرکار کی دیتی کو آگے بڑھاتا ہے جو اب تک اس سوہیدھا سے بنچیت رہے جنہیں بہت دور دراج میں رہنے والا مانا جاتا تھا وہ اب ہم سبھی سے اور جیدہ کنیکٹ ہوگے سمائے پر جروری جانکری پہنچانا ہو کومیونٹی بیلڈنگ کا کام ہو ایگری کلچر سے جوڑی موسم کی جانکاریاں ہو کسانوں کو فسلوں پھل سبجیوں کی قیمت کی تاجہ جانکاری ہو کیمیکل کھیتی سے ہونے والے نقصان کی چرچہ ہو کھیتی کے لیے آدھورک مشینوں کی پولنگ ہو مہلاؤں کے سیل فیل گروپ کو نئے باجاروں کے بارے میں بتانا ہو یا پھر کسی پراکروتی آپدہ کے سمائے پورے چھیتر کی مدد کرنا ان ایف ایف ٹرانس میٹرز کی بہت اہم بھومی کار رہے گی بھومی اس کے علاوہ ایف 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 جو ان فو ٹرانس ویلیو ہے وہ تو ہوگی ہی ساتھیوں ہماری سرکار نیرنتر اسی طرح ٹیکنالوڈی کے لوگتانتری کرن ڈیموکری 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 اس کے لیے کام کر رہی ہے بھارت اپنے سامرث کا پورا استعمال کر پائیں اس کے لیے جروری ہے کہ کسی بھی بھارتی کے پاس اوسروں کی کمی نہ ہو آدھونک ٹیکنالوڈی کو سبھی کے لیے ایکسیسیبل بنانا ایفورڈیبل بنانا اس کا بہت بڑا مادھیم ہے آج بھارت میں جس طرح گاؤں گاؤں تک آپٹیکل فائبر پہنچایا جا رہا ہے موبائل اور موبائل ڈیٹا دونوں کی قیمت اتنی کم ہوئی ہے اس نے ایکسیس ٹو انفرمیشن کو بہت آسان بنا دیا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں دیش کے کونے کونے میں گاؤں گاؤں میں نئے ڈیجیٹل اینترپرنر بن رہے ہیں گاؤں کے یوہ گاؤں میں رہتے ہوئے ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا لاب اٹھا کر کمائی کر رہے ہیں اسی طرح جب ہمارے چھوٹے دکانداروں کو رہیڈی پٹریل وارلے ساتھیوں کو انٹرنیٹ اور یو پی آئی سے مدد ملی تو انہوں نے بینکنگ سسٹیم کا لاب لینا بھی شروع کر دیا آج ٹیکنالوجی مارکٹ پلیس یعنی جیم سے بھی انہیں مدد مل رہی ہے ساتھیوں بیتے ورشوں میں دیش میں جو ٹیک ریولیشن ہوا ہے اس نے ریڈیو اور بیشیس کر ایف ایم کو بھی نئے اوطار میں گھڑا ہے انٹرنیٹ کے قارن ریڈیو پچھڑا نہیں بلکہ آن لائن ایف ایم کے جریعے پورکانس کے جریعے انویٹیو طریقے سے سامنے اُفر کر کے آیا ہے یعنی ڈیجیٹل انڈیا نے ریڈیو کو نئے لیسنرز بھی دیئے ہیں اور نئی سوچ بھی دی ہے یہی ریولیشن آپ سنچار کے ہر مادھیم میں دیکھ سکتے ہیں جیسے آج دیش کے سب سے بڑے ڈی ٹی پریٹ فرم ڈی ڈی فری ڈی 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 دنوں میں پہنچ رہی ہیں دیش کے کروڑوں گرامیڑ گھروں میں بورڈر کے پاس والے علاقوں میں آج دنیا کی ہر سوچنا ریل ٹائم میں پہنچ رہی ہیں سماج کا جو ورگ دسکوں تک کمجور اور بنچیت رہا اسے بھی فری ڈی سے ایجوکیشن اور انٹرٹرینمنٹ کی سبیدہ مل رہی ہے اسے سماج کے الگ الگ ورگوں کے بیچ اسمانتہ دور کرنے اور ہر کسی تک کوالیٹی انفرمیشن پہنچانے میں سبھلتہ ملی ہے آج ڈی ٹی ای چینل اوپر بیبین پرکار کے ایجوکیشن کورس اپلپدہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹیز کا گیان سیدھے آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے کورونا کال میں اس دیش اس بھی آنے پہلے کی طرح پدما سممان سیفارس کے آدھار پر نہیں بلکہ دیش اور سماج کی سیوہ کے آدھار پر دیا جاتا آدھار آج جو پدما سممان پانے والے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اسے بھلی بھاتی جانتے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں تیر تھستلوں دھارمی ستھانوں کا کائکل پہونے کے بات ایک راج کا بھیکتی دوسرے راج میں جہاں رہا ہے پری اٹھار سلوں پر لوگوں کی بڑھتی سنخیہ دیش میں کلچرل کنیکٹیوٹی بڑھانے کا پرمار ہے آدی واسی سوط سنانیوں سے جڑا سنگرال ہے بابا صاحب آم بیڑ کر کے پنچ تیرس کا پنر نرمار ہو پی ایم میوزیم ہو یا پھر نیشنل وار میموریل ایسی پہلو نے دیش میں انٹلیکچول اور ایموشنل کنیکٹیوٹی کو نیا آیام دیا ہے ساتھیوں کنیکٹیوٹی چاہے کسی بھی سوروپ پہ کیوں نہ ہو اس کا اددیش ہوتا ہے دیش کو جوڑ دا ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کو جوڑ دا آل انڈیا ریڈیو جیسے سبھی کومنیکیشن چینلز کے لیے بھی یہی ویجن ہونا چاہیے یہی مشن ہونا چاہیے مجھے 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 ہیں آپ اس ویجن کو لے کر اسی طرح آگے بھڑتے رہیں گے آپ کا یہ وستار سمباد کے جریے دیش کو نئی طاقت دیتا رہے گا ایک بار پھر آکاشوانی کو دیش کے دور دراج کے خیتر کے میرے پیارے بھائیو بھہنوں کو میں بہت بہت شک کامنائی دیتا ہوں بہت بدھائی دیتا ہوں دھنیوار دھنیوار تو یہ ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے پردھان منتری نریند رموڈی کا سمبودھن آپ سن رہے تھے پردھان منتری نریند رموڈی نے دیش پھر میں ریڈیو پرسارن کو بڑھا دینے کے ریڈیو جردہ تک پہنچنے میں بہت مہت بھومی کا نبھات ہے پردھان منتری نے بیاپک روپ سے شروط کو ریڈیو پر من کی بات ریڈیو تک لوگوں کی دیچ پہنچ سکے اس لئے من کی بات کارکرم شروع کیا تھا اور اب رویوار یعنی تیس اپریل کو اس کارکرم کی اعتحاس ایک سووی کڑی کا پرسارن ہونا ہے پردھان منتری نے اس موقع پر کہا من کی بات سمیہ پر جانکاری ہو یا پھر کرشی ویفسائی مہلا آم آدمی سبھی کے لئے جانکاری اپلپت کرانے میں ریڈیو کا بہت مہت رول رہا ہے آبدہ کے سمیہ میں بھی سوشنا اور جانکاری پہنچانے میں ریڈیو کی بھومی کا ہے وہ بہت زیادہ مہت وپون ہے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کے دور میں ریڈیو کا جو کریز ہے وہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ انٹرنیٹ نے بھی ریڈیو کو اور زیادہ وستار دیا ہے گاؤں گاؤں تک آپٹیکل فائبر پہنچ آیا جا رہا ہے ڈیجیٹل انڈیا نے نیش روتا دیئے ہیں اور نئی سوچ بھی دی ہے انہوں نے کہا کہ ساماجک سمپرک سوویدھا کو اور بھی زیادہ ریڈیو نے سلاب بنایا تو ریڈیو کافی مہت خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے آپ دیکھتے رہے ڈی ڈی نیوز نمسکار